السلام علیکم پیارے بچوں امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اردو کی کلاس میں آپ کو خوش آمدید جیسے کہ بچوں آپ کو پتہ ہے ہم نے اپنی پچھلی کلاس کے لیکچر میں حروف کی عادی اشکال لکھنے کی مشک کی تھی امید ہے کہ آپ کو اچھے تریکھے سے سمجھ آئی ہوگی اور آپ نے بہت صفائی کے ساتھ سارے کام کیا ہوں گے کتاب پہ آج ہم حروف لکھیں گے اور وہ والے حروف لکھیں گے جن کی عادی شکل نہیں لکھی جاتی یا جن کو عادی اشکال کے ساتھ نہیں لکھتے تو چلیے کتاب کا صفحہ نمبر آٹھ کھولیے سب سے پہلے آپ تعریف لکھیں آج کے دن کی اس کے بعد لکھیں مہینہ چھے اور سال ہے دو ہزار بیس عنوان ہے حروف لکھئے یہ تقریباً بارہ حروف ایسے ہیں جن کو عادی شکل کے ساتھ نہیں لکھا جاتا ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے نکتے لگا دینے ہیں اور پھر ان نکتوں کی مطلب سے آپ نے حروف کو لکھنا ہے پہلا حرف ہے علف جس کو عادی شکل سے نہیں لکھتے بلکہ جس طرح ہے علف اسی طرح پوری شکل کے ساتھ لکھا جاتا ہے اس کے بعد علف مدہ کی بھی عادی شکل نہیں ہوتی تو اس کو بھی ہم اسی طرح پورا لکھیں گے علف مدہ کے لیے جو ہے آپ نے دو نکتے اس طرح ڈال دینے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ علف لکھئے اور اس کے بعد علف مدہ ایسے بن جائے گا ڈال کی بھی عادی شکل نہیں ہوتی ڈال کی بھی عادی شکل نہیں اسی طرح ڈال کی بھی عادی شکل نہیں ہوتی اور رے کی بھی عادی شکل نہیں ہوتی پہلی لائن میں نے آپ لوگ کے لیے لکھ لی ہے اسی کو فالو کرتے ہوئے اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے یہ دو لائنیں لکھنی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پر ہے رے ترزی جی توی زوی یہ وہ حروفیں جن کی آدھی اشکال نہیں ہوتی تو صفائی کے ساتھ یہ والا صفحہ لکھئے اب صفحہ نمبر نو کی طرف آئیے یہاں پر بھی آج کی تاریخ لکھئے مہینہ چھ اور سال ہے دو ہزار بیس سوال ہے حروف کو ان کی آدھی اشکال کے ساتھ ملائی اچھا تو بچوں یہاں پر دو کولم دیئے گئے ہیں یہاں پر حروف کی جو ہے پوری شکل لکھی ہوئی ہے اور دوسرے کولم میں حروف کی آدھی شکل لکھی ہوئی ہے تو پہلا حرف جو ہے ہمارے پاس ہے بے آپ نے فٹ کی مدد سے دوسرے کولم میں دیکھنا ہے کہ اس پورے بے کی شکل کی آدھی شکل یہاں پر کدھر ہے یہ یہ دیکھیں یہ بے کی آدھی شکل ہے اور یہ بے کی پوری شکل ہے تو آپ نے بے کی پوری شکل کو اس کی آدھی شکل کے ساتھ ملانا ہے تو فٹ کی مدد سے آپ جو ہے یہاں پر لائن لگائیے ٹھیک ہے تاکہ سفائی کے ساتھ آپ کا کام ہو سکے اسی طرح اگلا حرف ہمارے پاس ہے ٹے تو ٹے کی آدھی شکل آپ دیکھیں یہ ہے تو اس ٹے کو اس کی آدھی شکل کے ساتھ آپ نے ملانا ہے ہے کو اس کی آدھی شکل کے ساتھ ملا لینا ہے پھر ہے شین شین کی آدھی شکل پھر ہے غین غین کی آدھی شکل یہاں پر آپ نے اس کے ساتھ ملا لینا ہے گاف گاف کی آدھی شکل یہ ہے گاف کو آپ نے ادھر گاف کی آدھی شکل کساب ملانا ہے میم کی آدھی شکل ہے یہ ہے کی آدھی شکل ہے اور یہ چھوٹی یہ اس کو اس کی آدھی شکل کے ساتھ ملانا ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ کی یہ مشک ہو جائے گی اور پریکٹس بھی ہو جائے گی کہ حروف کی آدھی شکل کیسی ہیں اب صفحہ نمبر دس کی طرف آئیے یہاں پر بھی آپ تاریخ لکھیں مہینہ چھ سال دو ہزار بیس سوال ہے درست ابتدائی حروف کی گرد دائرہ لگائیے یہاں پر مختلف تصویریں دی گئی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس تصویر کو دیکھنا ہے یہ کیا بناوا ہے یہ ہے تدلی تدلی کا نام جو ہے وہ کس سے شروع ہوتا ہے تے تو تے کے گرد آپ نے دائرہ لگانا ہے یہاں پر آپ کو تین حروف کے آپشنز دیئے گئے ہیں بے تے اور ٹے تو آپ نے تصویر کو دیکھنا ہے اس کا نام آپ نے پکارنا ہے اور پھر سوچ کر دائرہ لگانا ہے حرف کی گرد کہ کون سے حرف سے اس تصویر کا نام شروع ہوتا ہے تو یہ تدلی ہے تدلی کا نام ہم تے سے شروع ہوتا ہے تو ہم تے کے گرد دائرہ لگائیں گے اسی طرح یہ ہے یہ آپ کو کس چیز کی تصویر نظر آ رہی ہے چوزا کیا ہے یہ چوزا چوزا دیکھیں اس کا پہلا حرف ہے چے تو ان تینوں میں سے چے کہاں پہ ہے یہ اس کے گرد دائرہ لگائیں اس کے بعد ہے یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر ٹھیک ہے تو ڈاکٹر ڈال سے شروع ہوتا ہے یا ڈال سے یہ آپ نے سوچنا ہے اور پھر اس کے گرد دائرہ لگانا ہے تو ڈاکٹر ہے ڈال سے شروع ہوتا ہے اس کے گرد آپ نے دائرہ لگا دے اگلی تصویر ہے یہ جو تیز بارش ہو رہی ہے اس کو کہتے ہیں جالا باری ٹھیک ہے تو جالا باری جو ہے وہ جے سے شروع ہوتا ہے تو یہ رے ہے یہ رے ہے اور یہ جے ہے آپ نے جے کے گرد دائرہ لگانا ہے یہ آپ کو کس چیز کی تصویر نظر آ رہی ہے یہ ایک ہے سبزی اور وہ ہے شلجم 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 شین سے شروع ہوتا ہے پہلا حرف جو اس کا ہے شین تو یہ سین ہے یہ ہے شین یہ ہے غبارہ غین غبارہ غین سے شروع ہوتا ہے تو پہلا حرف ہے غین اور یہ آپ کو چھوٹی اشکال دی گئی ہے وہ اس پہ آپ نے جو ہے دائرہ لگانا ہے یہ ہے ہمارے پاس موزہ موزہ جس کو ہم جرابے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو موزہ جو ہے میم سے شروع ہوتا ہے ابتدائی ہار جو ہے میم ہے ہم میم کے گرد دائرہ لگائیں گے یہ ہے ایک خوبصورت سا ہار ہار جو ہے ہے سے شروع ہوتا ہے تو ہے کہاں پہ لکھا ہے اس کے گردہ پہ دائرہ لگانا ہے اچھا جی یہ ہے ایک سواری اور اس کو جس کے آگے گھوڑا ہوتا ہے اور گھوڑے کے پیچھے لوگ جو ہیں بیٹھ کر سفر کرتے ہیں آج کل تو یہ سواری نہیں ہوتی آج کل رکشے ٹیکسیاں اور موٹر سائیکل بسز ہوتی ہیں لیکن پہلے وقتوں میں یہ والی سواری پہ لوگ سفر کیا کرتے تھے اس کو کہتے ہیں ابھی بھی آج کل ہیں گاؤں کے علاقوں میں اکثر ہمیں ملتے ہیں اس کو کہتے ہیں یکہ ٹھیک ہے یکہ شروع ہوتا ہے یہ سے تو آپ نے یہ کے کے دائرہ لگانا ہے ٹھیک ہے بچوں تو یہ آپ نے کام بہت صفائی کے ساتھ کرنا ہے اور جو ہے آپ نے اس کو سمجھ کر بھی کرنا ہے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ